پھر لوگ کسی بھی چیز کو چومنے کی اجازت نہیں دیتے نہ ہاتھ لگانے کی اجازت دیتے خانہ کعبہ پہ بھی اگر لوگ ہاتھ لگائیں تو ان کو بھی ہٹاتے ہیں ہاتھ سے یہ بھی شرک ہے مت ہاتھ لگاؤں بلکہ زور زور سے اکتہ ہم نے دیکھا ہے کہ کعبہ کی دیوار پر ہاتھ ماتی کہتے ہیں پتھر اور مٹی کا بنینی چیز ہے تو کیا تم لوگ جو پوجرے ہو آگئے تو بہتر یہ عام مسلمانوں کے حوالے سے دیکھیں جے ہمارے ہاں جو زریوں کو چوما بھی جاتا ہے دروازوں کو بھی چوما جاتا ہے تو کون چیزی چیز ہے کٹھی جو ہے وہ زری کے اوپر کسی جگہ یا کانے کعبہ پر سب لگانے کی بھی کسی کو اجازت نہیں دیتے حالکہ یہ سب چیزیں کہاں تو یہ ہے اتنی معمانیت کہ اتنی مقدس چیزوں کو چومنے کی اجازت نہیں اور کہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی اتار حق کے ساتھ جو ہے عرصہ یو گھوڑا ہے یہ بھی بس جو ہے وہ سمجھ میں نہیں یاد دی کہ یہ اتنی زیادہ ہے تلسلے میں دورنگی کیوں ہوں اچھا اب یہ ہے کہ نامہ پر سر رکھنے دیتے ہیں نامہ پر دعائیں مامنے دیتے ہیں حالانکہ تفصیز اسلام میں جائز اور ابن ماجہ کی روایت سے باقاعدہ ہے کہ حضرت جلال کے مطالب اور محضرت جبل کے مطالب کہ وہ روتے ہوئے قبر رسول پر آئے اور اپنے شہرے کو قبر رسول سے آ کر رگ را باقاعدہ سنا نے اپنے ماجہ کی دوسرے جس میں حدیث نمبر تیرہ سو بھی اس میں باقاعدہ یہ بات کہی گئی اور جو ابو حنیفہ کے جو ملاسط پر مبنی کتاب الخیرات الحسان اس میں بھی یہ بات ہے اور جنسی کتاب رسول مختار ہے اس میں بھی یہ بات ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مشکل پہشاتی تھی میں ابو حنیفہ کی قبر پر جا کر دعا مانگ کر کر یعنی خود امام شافعی کا عمل یہ بات بتا رہا ہے کہ وہ اس طرح سے قبروں پر جا کر دعائیں مانتے اور امام زہابی جو ان کی کتاب موجم و شیوخ ہے اس میں فرماتے ہیں کہ امام احمد ابن حمبل ان کی چکہ حمبل یہ آج پوری سعودی عرب کے اندر رائٹ سمجھی جاتی ہے وہ امام احمد ابن حمبل وہاں پر دعا کرنے کو جائز قرار دیتے تھے تمام تبرکات کا احترام کرنے کو جائز قرار دیتے تھے اور ان کے خود بیٹے کہتے ہیں امام احمد ابن حمبل کہ وہ خود امام احمد ابن حمبل فرماتے تھے کہ رسول اللہ کے جو اصحاب تھی وہ ڈائریکٹ کی رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے ورحرات رسول اللہ کی موجودگی سے برکت حاصل کرتے تھے ورحرات رسول کے دونوں ہاتھوں کے بوسے لیتے تھے دونوں ہاتھوں کے بوسے لینے میں انسی سبکت لے جانے میں آپ اپنے جھگڑا کیا کرتے تھے پیغمبر اسلام کے حضور کو پانی گرنے نہیں جیسے تھے ان کا لعابِ دہن دہنِ مبارک جو ہے اپنے سیرے پر ملتے تھے ہمیں یہ سب خوش ختمہ کی حاصل نہیں تو ہم خود کو کچھ حاصل نہیں تو ہم کیا کریں ہم خود کو قبر رسول کو گرا دیتے ہیں ان کی قبروں کے بوسے لیتے ہیں جو ہم سے ممکن ہو سکتا ہے ہم وہ کرتے ہیں ہم اس سے تفادہ کر لیتے ہیں جو ہمیں محصر ہے تو کیا آرہ ہے اس میں کیا قواہ ہے پیغمبر خود ہوتے تو وہ شرف ان سے حاصل کرتے ہیں جو پیغمبر ہمارے درمیان میں نہیں ہے ہم ان کے قبر پر جا کر جو انسوک چیزیں ان کا بوسہ لے لے تو اس میں کونسی حرام والی بات جو ملتا ہے کہ جو تابعین تھے جو رسول اللہ کے دور پر بات میں آئے جو اصحاب تک موجود تھے بہت سے تابعین رسول اللہ کے اصحاب کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ یہ وہ ہاتھ ہے جو پیغمبر خدا کے ہاتھ سے مس ہو چکا ہے اس وجہ سے چوما دے تھے یعنی رسول اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے یعنی وہ رسول جو کہ ہم امام اپنی جان سے اپنی مال سے اپنے ماباپ سے اور اپنی اولاد سے بڑھ کر ہم جس سے محبت کرتے ہیں کیا اس کی محبت کسی اظہارگا کا تازہ نہیں کرتی خود امام احمد ابن احمد کے بیٹے فرماتے میں میں دیکھتا تھا کہ ہمارے والد جو ہیں وہ رسول اللہ ان کے پاس رسول اللہ ان کے پاس رسول اللہ ان کے پاس موجود تھا اس پیالے کے اندر پانی پھلتے تھے اس پیالے کے اندر پانی ڈال کر اپنے جیزے کا پر چھڑکتے تھے بھرکتے لی باقاعدہ فتاوہ رضاویہ میں احمد رضا خان بریلوی نے ان تمام حوالوں سے سب چیزیں تہلی فرمائے اس جارت کے قبول اس کے بڑے فائدے ہیں بزرگوں کی قبروں کا جو ان کی عدمت ہے اس کا ایک احترام ہے اس کی قدردانی ہے یہ انسانی شرافت کی کالامت سمجھی جاتی ہے قبریں ان کی صیرت کی پیرے بھی کا پیغام دیتی ہیں قبروں سے انسان عام قبروں سے بھی انسان عبرت حاصل کرتا ہے دنیا کی چکہ چون سے جب انسان عبرت جاتا ہے تو بہنال اس کے غفرت کو دور کرنے کے لیے یہ تمام قبریں رکھی گئیں اور آخرت کے لیے اس کو بیداری حاصل کرتا ہے ان قبروں سے بہتے مند چیزیں لوایتین جو ہیں وہ ان کے محبت کرنے والوں کے جذبات کی تسخیم قبروں کے ذریعے ہوتی ہے وہ ان کی ہم نشینی کا احساس کرتے ہیں ان کے قبر کے پر جا کر ان کے شدت غم میں کمی ہوتی ہے جن کے جنازیں مقبود ہو جاتے ہیں محبت سے لوگ ہیں ان کے ائر قریش میں کسی جگہ جو مر گئے ان کے لوایتین نے خیالے قبر بناتے ہیں جس جگہ پر جہاز گرتا ہے وہ قریش والی سائل وہاں پر جو ہے وہاں پر پھول بغارے لے جاکا رکھتے ہیں سمندر میں اگر ان کا جہاز قریش ہوتا ہے تو ہیلی کوپٹر سے اس جگہ کے پر اس اپنے محبت کے ادھار میں وہاں پر پھول گراتے ہیں یہ فطرت کے اندر انسانسی چیز ہے اچھا زمین پر بھی بہت سے لوگ خیالے قبور بناتے ہیں پتہ کوئی بھی زمین کا ٹکڑا لے لیتے ہیں اس پر ایک خیالے قبر بھی بنا لیتے ہیں بہت سے جیسے گونام سپاہی کی قبر اور پلہ اس طرح سے جن کوئی اس طرح سے موجود نہیں جیسے کہ روایات کے اندر بھی مجھتا ہے کہ حضرت عمال بنی جب چاروں بیٹے واقع کربالا میں شہید ہو گئے تھے تو مدینے کیونکہ مدینے میں تھی واقع کربالا میں حضرت عمال بنین موجود نہیں تھی تو جننت البقی میں انہوں نے ایک خیالی قبریں چار بنائی ہوئی تھی اور وہاں بیٹھ کر اپنے بیٹوں کے لیے گریہ کیا کرتی تو ایک خیالی قبریں بنانا ایک انسانی جلبات کا اور احساسات کا ان قبروں سے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے لگے 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 يع نمال بھی لگے 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 يا صاحب السماء لگے 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 لگے